بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ایچ اے لیکچرز کے جانب سے حافظ آسیم آپ کی خدمت میں حاصل ہے ٹین کلاس کی نئے کتاب ترجمہ تر قرآن مجید کا آج لیکچر نمبر اٹھارہ ہے آج کے لیکچر میں ہیں انشاءاللہ سورة الناحل کا تعارف اور بنیادی مذہبین کریں گے اگر آپ ٹیچر ہیں یا سٹوڈر ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ نائن کلاس ٹین کلاس فرس ریئر سیکنڈ یئر کے ترجمہ تر قرآن مجید اسلامی تلازمی دولہ پاکستان اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیا جائیں گے اس لیے اگر ابھی تک کسی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ چاروں کلاسز کے ترجمہ تو قرآن مجید کے نور سے مکمل تیار ہو چکے ہیں جو نور سے لینا چاہتا ہے وہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ پارسل کے ذریعے آپ تک نور پنچا دیا جائیں گے دیکھیں آپ کے لیے بہت یہ آسان انداز میں ہیڈنگ کے ساتھ یہ لوگ میں نے تیار کیا ہے آپ اس کو نور کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا کتاب کے اندر بیسک انہوں نے درمیان میں تین بڑی ہیڈنگ دیئے ہیں اس کے علاوہ پیراغراب دیا گیا ہے بچوں کو کافی مشکل ہوگی اسے لیکن جس انداز میں ہیڈنگ کے ساتھ میں نے لوگ پیش کیا ہے اور بلکہ کرنے والا ہوں تو اس سے آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ لوگ بھی اچھا تیار ہو جائے گا دس میں سے انشاءاللہ دس نمبر آئیں گے اور اس کے ساتھ آپ کے بہت سے شورٹ بھی کلیر ہو جائیں گے برکہ سارے کے سارے ہی جو ایکسرسائز والے ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے شورٹ کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو توجہ سے سنیں سب سے پہلے آپ درمیان میں ہیڈنگ نے سورت الناحل کا تارو اس میں آپ نے پانچ چیزیں رکھنی ہیں سورت الناحل مکی سورت ہے یہ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سولوے نمبر کی سورت ہے اور یہ پارہ نمبر چودہ میں مجود ہے اس میں ایک سو اٹھائیس آیات ہے اور اس کے سولہ رکوع ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سب سے ہیڈنگ بنائیں نام کی وجہ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے الناحل شہد کی مکی کو کہتے ہیں اس سورت میں شہد کی مکی کا ذکر ہوا ہے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الناحل رکھ دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سب سے ہیڈنگ بنائیں دوسرا نام اور وجہ یعنی کہ سورت الناحل کا دوسرا نام بھی ہے تو اس کی پہلے وجہ بھی لکھیں اور نام پتائیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اسی مناسبت ہے اس سورت کو سورت الناحل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اس میں آپ پہلے ایک جملہ لکھیں پھر پوائنٹ کی شکل میں نعمتیں آپ لکھیں گے جملہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں سے چند ایک درزیل ہیں نمبر ایک جانووں کے فوائد کا ذکر ہے مثلا گوشت دودھ کھال بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں نمبر دو آسمانوں سے بارش کا برسانا اس کا ذکر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی پانی سے پھل پھول پودے اور درختوں کا اگنا جو اللہ تعالیٰ بارش برسا رہے ہیں ندین آلے چل رہے ہیں چشمیں پھوٹ رہے ہیں اس کے ذریعے سے پھل پھول وجود میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے زمین سہراب ہو رہی ہے تو اللہ باگ اس کے ذریعے سے مختلف طرح کے اناج غلہ اناج نکال رہے ہیں نمبر چار سمندر سے مچھلیوں اور موتیوں کا حصول یعنی کہ سمندر سے انسان مچھلی حاصل کر رہا ہے موتی حاصل کر رہا ہے نمبر پانچ زمین پر پہاروں کو جمع دینا تاکہ زمین متوازن ہو جائے ہیلے نہیں ٹھیک ہے نمبر چھے زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا نمبر سات سمندروں میں کشتیوں کو چلانا نمبر آٹھ انسان کی لا جواب تخلیق یعنی کہ انسان کو پیدا کر دیا اور ایسا انسان پیدا کیا کہ اس جیسے کوئی شکل و صورت آر تک نہیں بنا سکا اور نہ ہی بنا سکتا ہے اچھا اس کے بعد کان آنک اور دل عطا فرمانا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں آخری نعمت یہ ہے انسان کے لیے مختلف رشتے مثلا بیوی بیٹے اوتے بنا دینا تاکہ انسان ایک دوسرے کا درد محسوس کر سکے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں صورت النحل کا مرکزی موضوع اس میں آپ نے تین باتیں لکھنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تحید کے اس بات اور شرکی مضمت یا شرکی تردید ٹھیک ہے یہ تین باتیں ہیں یہ آپ نے ایک لین میں لکھنی ہے میں نے تین الگ الگ اس لیے کی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں صورت النحل کے بنیادی مضمین پھر آپ ایک جملہ لکھیں گے صورت النحل کے بنیادی مضمین اور اہم نکات درزیل ہیں ٹھیک ہے اب آپ مزید سب اہیڈنگ بنائیں گے صورت کے آغاز اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کی ایک بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام تک وہی پنچانا ٹھیک ہے تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ہر وہ چیز جو اللہ کی یا سے غافل کر دے اس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ اپنا کام پورا کریں ٹھیک ہے ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں دو گروہوں کا تذکرہ اس میں آپ یہ لکھیں گے دنیا اور آخرت کے حوالے سے دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے نمبر ایک منکرین حق نمبر دو اہل ایمان ٹھیک ہے ان دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں منکرین حقی نشانیاں ٹھیک ہو گیا آپ پہلے ایک جملہ لکھیں پھر اس کے بعد پوائنٹ کی شکل میں نشانیاں لکھیں منکرین حقی درزیل نشانیاں بیان کی گئی ہیں ٹھیک ہو گیا نمبر ایک شر کرتے تھے شر کرتے ہیں نمبر دو آخرت پر یقین نہیں رکھتے نمبر تین قرآن مجید کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں نمبر چار نشکری کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں عدل و احسان اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ صورت میں عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے عدل سے مراد کیا ہے عدل کا معنی ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دے دیا جائے اور احسان کا مطلب یہ ہے کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا یہ احسان ہے ہاں البتہ کرز میں کرز لیا ہے تو اس میں بڑا 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 بڑی دینا ہے ٹھیک ہے اس میں اوپر نہیں دینا سود نہ بانجے اس کے بعد سوہیڈنگ یہ ہے بدھ پرستی کی ممانت اس میں آپ یہ لکھیں گے صورت میں بدھ پرستی کی ممانت کو ایک مثال سے وعدے کیا گیا ہے لکری اور پتھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن سے تم بدھ بناتے ہو اور وہ بدھ کچھ دینے کا اور کوئی اختیار نہیں رکھتے لہذا خالق کائنات اور تمہارے بدھ برابر نہیں ہو سکتے بلکل اسی طرح جیسے آقا اور غلام برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ چیزوں کو عدم سے وجود میں لے کر آتا ہے یعنی کہ پہلے ان کا وجود نہیں تھا نام و نشان نہیں تھا تو اللہ باگ اس چیز کو وجود میں لے کر آتا ہے بغیر مٹیریل کے اللہ باگ اس کو وجود میں لے کر آتا ہے اللہ باگ خالق ہے اس کے بعد آپ اہیڈنگ بنائیں ہدایت اور رحمت والی کتاب اس میں آپ یہ لکھیں گے سورت میں بتایا گیا کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح بیانہ ہے قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں معاشرتی آکام اس میں آپ یہ لکھیں گے سورت میں مسلمانوں کو معاشرتی آکام دیا گیا ہیں وہ کون سے ہیں کچھ کرنے کے ہیں کچھ باز رہنے کے ہیں عدر و احسان رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے بے حیائی بڑائی ظلم و زیادتی اور نافرمانی سے منع فرمایا گیا اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات اس میں آپ یہ لکھیں گے سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عصوہ حسنہ اور ان کی متعدد صفات بیان کی گئیں کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کی پیڑوی کا حکم دیا گیا اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں دعوت دین کے اصول اس میں آپ یہ لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا ہے کہ وہ حکمت اور امدہ نصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجئے اور اگر بحث کی ضرورت پیش آجائے کوئی آپ سے جگرہ کر رہا ہے بحث کر رہا ہے تو اس سے بحث آپ نے اندہ طریقے سے بہترین انداز میں کرنی ہے احسن انداز میں کرنی ہے امید کرتا ہوں یہ لوگ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یقینا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اس لئے آپ اس کو اپنے سٹوڈنٹ سے اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ انکریم ملاقات ہوگی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے تب تک کے لیے حافظ آسیم کو اجازت دیں انشاءاللہ کریم ملاقات ہوگی السلام علیکم